ایک مہم جو تھا بہت ہی سر پھرا ڈر خوف کیا ہوتا ہے اسے نہیں معلوم تھا خطرناک پہاڑوں کو سر کرنا اس کا جنون تھا جب کبھی مہم پر نکلتا اکیلے نکلتا کبھی کسی کو ساتھ نہیں لیتا اسے اپنے آپ پر بڑا بھروسہ تھا اس بار بھی ایسا ہی ہوا سامان باندھا اور نکل پڑا دن بھر سفر کرتا شام ڈھلے خیمہ لگاتا آرام کرتا صبح پھر نکل پڑتا آدھا سفر تیہ ہو چکا تھا کہ ایک دن جیسے ہی شام ہوئی موسم بدلنے لگا خاموش ساکت کھڑا پہاڑ یکا یک برف کا منجدھار بن گیا ایک جھکڑ یہاں پٹکتا تو دوسرا کہیں اور گھسیٹ کر لے جاتا اسے بس ایک سیفٹی روپ یا ہارنس کا سہارا تھا جو وہ کہیں بھی خیمہ لگانے سے پہلے کسی مضبوط چٹان سے باندھ لیتا یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ کسی توفان میں پھسا تھا اکثر ایسے توفان چند منٹوں میں گزر جاتے مگر آج دس منٹ ہو گئے تھے یہ توفان رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور پھر اچانک مہمجیو کے کامپتے پیروں کے نیچے سے زمین بھی ہلنا شروع ہو گئی وہ بے ہوش ہو گیا کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ایسا خطرناک اندھیرہ تھا کہ آنکھ کھولے یا بند کرے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا خاموشی اتنی گہری کہ کان پھٹ رہے تھے اسے لگا شاید وہ مر گیا ہے مگر چہرے کو جسم کو چھوا زور زور سے چل آیا تو یقین آیا کہ موت ابھی نہیں آئی وہ اپنی حفاظتی رسی کے سہارے ہوا میں معلق تھا یہ کیا مسئبت ہے میں کہاں لٹک رہا ہوں نیچے نجانے کتنی گہری کھائی ہے سالوں کا تجربہ اسے بتا رہا تھا کہ یہ سارے جواب صبح سے پہلے نہیں ملیں گے مگر اس کا سن ہوتا جسم چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ صبح تک یہیں لٹکے رہنے کی اس میں سکت نہیں تھی تجربہ بے خوفی اور انہ اس خطرناک گھاٹی کے گھپ اندھیرے میں کہیں کھو گئے وہ سسکنے لگا مگر پھر بیبسی غصے میں بدلی وہ چیخا مگر ایک بار پھر بیبسی نے غصے کو دبا لیا وہ رونے لگا روتے روتے سالوں بعد اسے کوئی یاد آیا اور وہ بولا اللہ آج بچا لے اللہ مجھے معاف کر دے میرے رب یہاں تیرے سوا میرا کون ہے تجھے تیری رحمت کا واسطہ کوئی مجزہ دکھا دے روتے روتے وہ تھک گیا اس کی آنکھ لگ گئی اچانک اس کے کان میں دور سے آواز آئی رسی کاٹ وہ ہڑ بڑا کر اٹھا اسے لگا کہ خواب ہے یہاں کون اسے آواز دے گا مگر پھر آواز آئی اور اس بار اس نے صاف سنا تھا رسی کاٹ دے وہ ڈر گیا ہلکی سی آوازیں بولا کون ہے بھائی رسی کیسے کاٹ دوں رسی ہی اسے تو لٹکا ہوا ہوں خدا کا واسطہ کوئی اور راستہ بتاؤ پلیز مجھے بچا لو مگر اس بار کوئی جواب نہیں آیا بہت دیر چیختا رہا مگر جواب صرف خاموشی اندھیرہ سردی اور خوف نے اسے پھر بے ہوش کر دیا رات گزری صبح ہوئی اندھیرہ چھٹا تو نظر آیا سب کچھ وہی تھا وہ اب بھی اسی رسی کے سہارے لٹکا ہوا تھا بس اب اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی مگر اس کی جھولتی بے جان ٹانگوں سے چند فٹ دور زمین اب بھی وہیں تھی جہاں وہ اس وقت تھی جب آواز آئی تھی رسی کاٹ دے موسیقی موسیقی موسیقی